آج کوٹ میں نہیں پیش کیے جائیں گے کملیش تیواری ہتھیا کان کے سازش کرتا اس وقت کی یہ بڑی خبار بہتر خنٹے کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر تینوں سازش کرتاؤں کو لکھنو لائیا گیا ہے منگل بار کو لکھنو کوٹ میں پیش کیے جائیں گے تینوں سازش کرتا بہتر خنٹوں کی ٹرانزٹ ریمانڈ کے دوران سٹی ایف اور سائی ٹی پوچھتاچ کرے گی تو کملیش تیواری ہتھیا کان کے بعد جو سراغ ہاتھ لگے تھے اور تفتیش کے بعد تین لوگوں کو گجرات سے ہراست میں لیا گیا تھا ٹرانزٹ ریمانڈ پر لکھنو انہیں لائیا گیا ہے لیکن فلحال انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا کل منگل بار کو انہیں پیش کیا جائے گا اس سے پہلے ایس آئی ٹی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ان تینوں سازش کرتاؤں سے پوچھتاچ کرے گی کہ اس طریقے سے انہوں نے پوری سازش کو انجان دیا صورت اور پھر لکھنو کے تار آپس میں کیسے جڑے اس کے علاوہ جو آروپی ہیں جو فلحال فرار چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری لی جا رہی ہے حالانکہ اس کے بیچ یہ جانکاری بھی آئی تھی کہ اترا پردیش میں ہی وہ کہیں دیکھے ہیں لیکن ابھی تک یہ سوچنا پختہ نہیں ہو پائی ہے کل اس بات کا خلاصہ ہوا تھا کہ کون سے ہوتل میں لکھنو میں آ کر وہ ٹھہرے تھے جی ونزیرو تھی خالصہ ان ہوتل میں دراصل وہ لکھنو میں ٹھہرے تھے واردات کے دن صبح دس بج کر اٹھائیس منٹ پر وہ واردات کو انجام دینی کے لیے نکلے تھے اور پھر وہ واپس آئے ایک بج کر قریب اٹھائیس منٹ کے ہی آسپاس ڈیڑھ بجے کے آسپاس وہ ہوتل میں لوٹتے ہیں اور اس کے بعد ہوتل سے بینا بتائے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پولیز نے جب اس کمرے کی چھانبین کی تو پتا چلا کہ خون سے سنے ہوئے کپڑے بھی وہاں ملے